ہم یہاں پر رانا عرشد صاحب آپ کے جانب آئیں گے اور یہی سوال کہ کیا یہ سپریم کورٹ کا اعلامیہ ہے تردید کر رہا ہے ان تمام سٹیٹمنٹس کی آؤٹ اف کانٹیکس کہہ رہا ہے اس کی ضرورت تھی صحیح آ گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نیلہ بن نویب صاحب آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں آپ کے چینل کا شکریہ دا کرتا ہوں اور آپ نے اپنے انٹرو میں بڑی فہم و فلاسس کے ساتھ پوائنٹ ریز کیے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنوریبل چیپ جسٹس خوصہ صاحب کے نام سے جو بیانات منصوب کیے گئے اور اس میں جو سیاکس سباک سے ہٹ کر بیان اگر نشرو ہوئے ہیں تو اس کی کلیریفکیشن سپریم کورٹ کی طرف سے آ گئی ہے اور آفٹر کلیریفکیشن میرا خیال یہ ہے کہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کلیر ہو جانی چاہیے اور تھوڑا سا جو بیانات تھے ان کو ہمیں تھوڑا سا محسوس کرنا چاہیے تھا کہ اس وقت ان کو دائیں بائیں سے ان کی اینگلنگ کر کے ان کے مطلب اور چیزوں کو ریز کرنے کی میرا خیال ضرورت نہیں تھی اور یہ اچھا ہوا ہے کہ کلیریفکیشن آ گئی اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جو فیصلہ کل آیا ہے وہ دوہزار تیرہ سے لے کر دوہزار انیس تک جیسے جیسے اس کی ہسٹری ہے اور تین نومبر دوہزار ساتھ کا جو واقعہ ہے وہ سب کے سامنے ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں عدالتِ آلیہ نے سپیشل کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے انہوں نے قانون کے مطابق کیا ہے اور اگر اس میں کوئی چیز کی کمی یا خامی محسوس کی جا رہی ہے تو بلکل میں سمجھتا ہوں کہ آل پاکستان مسلملی کے سربراہ مشرف صاحب لیکن ہم تو یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس کو ایپلٹ کورٹ میں لے جا سکتے ہیں